اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے تو رمضان سپیشل کے لیے آپ کی سہر کے لیے بہت ہی آسان سی اور پانچ سے دس منٹ میں بننے والی ریسپی رکھ رہی ہوں جو ہم انڈے سے بنائیں گے اور الگ الگ تیش کے ساتھ آپ ان ریسپی کو بنا سکتے ہیں اپنی سہری میں صرف پانچ سے دس منٹ لگیں گے اس ریسپی کو بنانے کے لیے آپ کا ٹائم بھی زیادہ ویسٹ نہیں ہوگا کیونکہ رمضان اور مبارک میں سہری کے اندر ٹائم بلکل نہیں ہوتا ہے جھٹ پٹ سے ہمیں بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں تو بس ایسی ریسپی آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملیں گی تو بس آپ نے ویڈیو کو بلکل بھی سکپ نہیں کرنا ہے اہم تک دیکھنا ہے چار ریسپی میں آپ کے لیے ایک ساتھ لے کر آئی ہوں آپ کو الگ الگ بلکل بھی جانے کے ضرورت نہیں ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں پر بنا رہے ہیں مزدار سا انڈا مسالہ تو اس کے لیے دیکھیں یہاں پر ہمیں کیا چاہیے ہوگا تو بہت ہی تیسٹی یہ بنتا ہے مزدار سا انڈا مسالہ بہت ہی گریوی والا بھی ہوتا ہے اور کافی یہ تیسٹی لگتا ہے جب اس کو ہم پراتے اور چپاتی کے ساتھ کھاتے ہیں تو انڈا مسالہ بنانے کے لیے ہمیں یہاں پر ادھا کپ آئی لے لینا ہے اور اس کے اندر ہم نے کچھ کھڑے مسالے ڈال دی ہیں جو کہ اس کے انپرمنشن ہے اب اس کے اندر پیاز بھی ڈال دیتے ہیں ڈال دینا ہے لسن بھی ڈالیں گے سابوت لسن ادھرک بھی ہم سابون ڈالیں گے اور یہاں پر ہر امیچو کا بھی ہم سابوت ہی یوز کریں گے تقریبا یہ تمام مسالے ہم نے سابوت ایٹ کرنا ہے اور ان کو بس ہلکا سا روست نہیں کرنا ہے ہمیں صرف ہلکا سا سوٹے کرنا ہے کہ ہلکا سا جو ہے اس میں کچھا پن کا فلیور وہ جو ختم ہو جا اب ایک ٹیمارڈر بھی لے لیا ہے اور اس کو بھی موٹا موٹا کاٹ کرے جی کے ساتھ ہم نے سوٹے کر لینا ہے تو بس ایک سے دو منٹ تک ہم نے اس کو سوٹے کرنا ہے کلر بلکل بھی نہیں آنا چاہیے اب اس کے تھوڑا سا ہرہ دھنیا بھی ڈال دیتے ہیں اور بس اب اس کو ہم نے نکال دینا ہے اور گرائنڈ کر لینا ہے تو یہ ہلکے سے جو ہے ساری چیزیں ہلکے سے جو ہے روست ہو چکی ہیں مطلب ان کا کچھا پن جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے تو اب ان کو ہم نے نکال دینا ہے گرائنڈر میں ڈال کر ہم ان کو ابھی پیسٹ بنا لیتے ہیں اب اسی آئل کے اندر جو بچا وہ آئل ہے اس کے اندر ہم آدھا ٹی سپون زیرہ ڈال دیں گے اور جو پیسٹ ہم نے بنایا ہے بھی پیاس کے ساتھ تمام مسالوں کا وہ پیسٹ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اب اس کو ہم بھون لیں گے مسالے ڈال کر تو یہاں پر ہم ایک ٹی سپون ڈال رہے ہیں دھنیا پاورڈر ایک ٹی سپون ہلڈی کا پاورڈر ایٹ کر رہے ہیں ایک ٹی سپون چلی فلیکس ایٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد ایک ٹی سپون کشمیری لال مرچ اور آدھا ٹی سپون میں یہاں پر ڈال دیں گرم مسالہ پاورڈر یہاں پر ایک ٹی سپون نمک ڈال دیا ہے مسالوں کو اگر آپ کم لکھنا چاہتے ہیں تو کونٹیٹی ہاف کر لیجئے کیونکہ سہری کے اندر مسالے جو ہیں کم ہی کہا جاتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں ان مسالوں کو ہم نے بھون لیا ہے تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ تک اس کو بھوننا ہے آئل اس کا سیپلیٹ ہونے لگے گا نا تو اس کے اندر ہم ڈال دیتے ہیں دہی تو دو ٹیبل سپون ہم یہاں پر دہی ڈالیں گے اور دہی کے ساتھ بھی اس کو تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ تک بھون لیں گے تو یہ دیکھیں جی مسالہ دہی کے ساتھ جو اچھے سے بھون چکا ہے اور اس کا آئل الگ ہو چکا ہے اب اس کے اندر تھوڑا سا فلیور اور اچھا دینے کے لئے کسوری میتھی ڈالیں گے ایک ٹی سپون اور اس کے بعد اس کو مکس کریں گے اب جو ہیں انڈوں کو ہم نے پہلے ہی وائل کر کے رکھ لیا تھا تو آپ اگر انڈوں کو رات کو ہی وائل کر کے رکھ لیں تو صبح آپ کے یہ کام جو ہیں بڑے ہی جلدی سے آسانی سے ہو جائیں گے تو یہاں دیکھیں ہم نے پانچ انڈے لے لیے ہیں وائل کر کر ان کو ہم نے اس مسالے کے اندر ایٹ کرنا ہے تو اس کو مکس کریں گے اور اب اس کو کور لگا دیں گے ہم تاکہ جو تمام مسالوں کا فلیور لینا اور وہ اس انڈوں کے اندر آجائے لیکن انڈوں کو آپ نے فوق سے پرک کر لینا ہے تاکہ اندر تک جو ہیں انڈوں میں فلیور آئے اور فلیور لیے اس انڈے نہ لگی ہمیں اندر سے کھانے کے بعد ٹھیک ہے تو دیکھیں اب اس کو میں کور لگاؤں گی تھوڑا سا پانی ڈالوں گی پہلے اور پھر کور لگا کر اس کو رکھ دوں گی تقریباً دو سے تین منٹ تک ہم اس کو دم والی فلیم پر رکھ دیں گے اسے جو ہے جو ہم نے پانی ڈالا ہے نا وہ بھی اچھے سے کک ہو جائے گا ایک بہت ہی مزیدار سی دانے دار سی گریوی بن جائے گی اور پورا فلیور جو ہے انڈوں کے اندر آ جائے گا تو بس دو سے تین منٹ کے لیے دم والی فلیم پر ہم نے اس کو رکھ دینا ہے تو یہ لی جی مزیدار سا جو ہے ہمارا انڈہ مسالہ بن کے تیار ہو چکا ہے دس منٹ بھی نہیں لگیں گے آپ کو یہ ریسپی بنانے میں فٹا فٹ سے بن جائے گی اور سب کو بڑی ہی پسند آئے گی تو ایک بار آپ نے اس کو ٹرائے ضرور کرنا ہے اور اگر ٹرائے کریں تو پھر مجھے فیڈ بے بھی ضرور دینا ہے کیونکہ بہت ہی لازیز گریوی والی ریسپی ہے خوش کے کھانے جو ہیں کھائی نہیں جاتے ہیں گریوی والی ہی پسند کیے جاتے ہیں تو بس آپ نے یہ بنانا ضرور ہے اور انجوائے ضرور کرنا ہے یقیناً سب کو یہ پسند آئے گا تو دیکھیں اوائل بھی اس کا الگ ہو چکا اوپر سے تھوڑا سا چوب کیا وہاں ہرا دھنیا آئٹ کر دیتے ہیں اور اب آپ اس کو سرف کریں اپنے چپاتیوں کے ساتھ یا پھر پرانٹھوں کے ساتھ اور پھر سب کو یہ بہت پسند آئے گا تو اسی طرح ہاں سے آگے کی ریسپی بھی جو ہیں بڑی بزیدار سی ہیں اور ٹیسٹی بننے والی ہیں تو یہ دیکھیں جی دانے دار سا یہ مسالے دار سا ہمارا ایک مسالہ تیار ہو چکا ہے تو چلیں نیکسٹ ریسپی بھی ہے جو کہ انڈا چنکاری کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے اور اس کو بھی کافی پسند کیا جاتا ہے اسے بھی بنانے کے لیے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا صرف پانچ سے سات منٹ کے اندر یہ گریوی ہماری تیار ہو جائے گی ایک ہیلتی سی ریسپی ہے تو اس کے لیے دیکھیں یہاں پر ہم نے ایک پین کے لیے ون فورت کپ ہم آئل لیں گے اور اس کے اندر ہم ایک ٹی سپون ڈال لیتے ہیں زیرہ زیرہ ہمارا کرکڑانے لگے گا تو اس کے اندر ایک ٹی بیلی سپون ہم لسن ادرک کا پیسٹ ڈالیں گے اور اس کو ہم نے بھون لینا ہے کچھ سیکنڈ کے لیے لسن ادرک کے پیسٹ کو ہم روست کر لیں گے ساتھ میں دو تین ہرے مرچے بھی ڈال دیتے ہیں لسن ادرک کی خوشبہ اچھی سی آنے لگے گی تو یہاں پر ہم ایک پیاز لے لیتے ہیں بڑے سائز کی فائنلی چوپ کی ہوئی اور اس کو بھی ہم اس کے ساتھ بھون لیتے ہیں پیاز میں بہت زیادہ کلر نہیں آئے گا بس ہلکا سا گولڈن سا کرر لائیں گے اس میں تو یہاں پر دیکھیں ہائی فلم کر کے میں نے پیاز کو ہلکا سا جو ہے روست کر لیا ہے تو یہاں پر اب اس کے لئے ڈال دیتے ہیں ٹیماٹر پیوری تو دو ٹیماٹر لے لیے میڈیم سائز کے ان کا ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے وہ پیاز کے ساتھ بھون لیتے ہیں ٹیماٹر کا پانی خوشک ہونے تک اس کو بھون لینا ہے ایک سے ڈیرے منٹ تک ایک ٹی سپون نمک ایٹ کر دینا ہے اس میں ایک ٹی سپون حلدی کا پاورڈر ایٹ کریں گے اور ایک ٹی سپون چلی فلیکس ڈال دیتے ہیں اور ایک ٹی سپون کشمیری لال میرچ ڈال لیں گے کشمیری لال میرچ صرف کلر کیلئے ہوتی ہے اس میں تیکھا پن بہت زیادہ کم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر بہت زیادہ سپائسز والے میرے سپی نہیں بنا رہی ہوں تو یہ دیکھیں جی اچھے سے بھون چکا ہے مسالہ اب آدھا کب ہم اس کے اندر مٹر ایٹ کریں گے اس کو مکس کرتے ہیں بھول لیتے ہیں ایک منٹ تک اب اس کے در تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ مسالہ ہمارے جلیں نہیں اور اچھے سے بھنا ہی ہو سکے مزید آدھا کب پانی میں اور ڈالوں گی اور اس کو دو سے تین منٹ تک کور کر کے رکھوں گی تاکہ مٹر جو ہیں وہ گل جائے اچھے سے اب میں کور لگا دیتی ہوں آدھا کب میں نے پانی اور ڈالا ٹوٹل ایک کب اس کے اندر پانی گیا ہے تو یہ دیکھیں جی تین منٹ کے بعد جو ہیں پانی بھی کافی حد تک کشک ہو چکا ہے اور مٹر دیکھیں بھول کے بڑے ہو گئے ہیں مطلب کے گل چکے ہیں اب اس کے اندر ہم بوائل انڈے ڈالیں گے تو فلیم کو میں نے یہاں پر تھوڑا سا میڈیم کیا ہے انڈوں کو میں نے بوائل کر لیا تھا اور اس طریقے سے کٹ کر لیا ہے میں نے ایک انڈے کے چار پیس کیے ہیں لمبائی میں کٹ کے تو تین انڈے ہیں ان کو بوائل کر کر اس کے اندر ایٹ کریں گے انڈوں کی قوانٹی آپ اپنے حساب سے کمزدہ کر سکتے ہیں دو انڈوں میں بھی بنا سکتے ہیں تین چار جو بھی آپ بنانا چاہیں اب اوپر سے تھوڑا سا ہرہ دھنیاں ڈالیں گے اور اس کو اب رکھ دیتے ہیں ایک منٹ کے لیے دموالی فلیم پر تاکہ آئل بھی اوپر آ جائے اور تمام مسالوں کا فلیور جو ہے انڈے کے اندر آ جائے تو ایک منٹ کا دموالی فلیم کے اوپر اس کو رکھتے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں ہمارے مزیدار سے یہ انڈا چنگاری بن کے تیار ہو چکی ہے اسے بھی آپ اپنی سہری میں بنا سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے یہ بھی اور پٹا فٹ سے بھی بن جاتی ہے تو امید کرتی ہوں یہ ریسپی بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو پھر لائک ضرور کیجئے گا تو چلے جی اسی طرح سے ہماری آگے کی ریسپی بھی ہے وہ بھی آپ کو یقیناً بہت پسند آئے گی اور کھانے میں کافی ٹیسٹی لگے گی وہ بھی تو یہاں پر اب ہم اپنی تیسری ریسپی بنا رہے ہیں اگ افغانی مسالہ جو کہ کافی پسند کی جاتی ہے اور اس کو بھی بنانے کے اندر صرف پانچ سے سات منٹ لگیں گے اور یہ مزیدار سے ہماری افغانی گریوی تیار ہو جائے گی تو سب سے پہلے ہم بوائل اگ لیں گے اس کے لئے پانچ میں نے بوائل اگ کر لیا ہے جیسا کہ میں نے بتایا ایک کی قوانٹیٹی آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں یہاں پر ایک بڑے سائز کی پیاز لی ہے چار سے پانچ ہری مرچے لے لیں گے ثابت پیاز کو بھی ہم نے موٹا موٹا ہی کاٹ لیا ہے اب ایک پین لیتے ہیں ادھا کھپ اس کے اندر ہم نے آئل ڈال دیا ہے آئل ہمارا گرم ہوگا تو جو پیاز اور ہری مرچے ہم نے لیے تھے نا کاٹے تھے اس کو ہم نے آئل کے اندر ایڈ کر دینا ہے اب اس کو بھی ہلکا سا بس سوٹے کریں گے کیونکہ ان کو بھی ہم نے پیسٹ بنانا ہے ان کو ہم نے بلکل فرائر نہیں کرنا ہے تو یہاں پیاز جو آئل کے سے سوٹے ہو چکی ہے کچھ سیکنڈ کے لیے بس ہم نے اس کو فلیم کو تھوڑا سا ہائی کیا اور کر لیا اس کو روزٹ تو یہ دیکھیں جی اب اس کو بھی نکال لیتے ہیں اس کو پیس لیتے ہیں اس کا پیسٹ تیار کرتے ہیں اور اس ہی آئل کے اندر ہم اپنی باقی کی تیاری کرتے ہیں اب جو آئل بچا ہے اس ہی آئل کے اندر ہم ڈال دیں گے جو اس کا پیسٹ بنایا ہے ہم نے پیاز اور ہری مرچوں کا وہ پیسٹ بنا کر اب ہم اس آئل کے اندر پکائیں گے تو اس پیسٹ کو ہم نے فرائی کرنا ہے ایک سے ڈیلی منٹ تک کیس کا جو پانی ہے وہ ڈرائی ہو جائے اور اچھے سی بھونائی ہو جائے کچھا پن جو ہے ان کا وہ ختم ہو جائے تو اس پیسٹ کو ہم نے اس کے آئل اوپر آنے تک اس کو روست کرنا ہے اور اس کے اندر اب کچھ اور مسالے ایڈ کریں گے تو فٹا فٹ سے بنائیں گے اس کو جھٹ پٹ سے بھی بن جاتی ہے اور پھر بہت ٹیسٹی بھی بنتی ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں لسن ادرہ کا پیسٹ دالتے ہیں ایک ٹیبل سپون بھر کے فلیم کو یہاں پر میں نے میڈیم ٹو لو رکھا ہوا ہے اب پیاز کے ساتھ اس کو ہم نے بھون لینا ہے لسن ادرہ کے پیسٹ کو اور اس کے بعد یہاں پر ہم کچھ پاورڈر مسالے ایڈ کریں گے تو یہ دیکھیں پانی جو ہے پیاز کا بلکل ڈرائے ہو چکا ہے اوائل الگ آ گیا ہے ایک ٹیسپون یہاں پر ہم ڈالتے ہیں پیسا ہوا دھنیا ایک ٹیسپون ہم یہاں پر نمک ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم ایک ٹیسپون ہی کٹی ہوئی کالے مرچے ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم یہاں پر ایک ٹیسپون سفید مرچے ایڈ کریں گے اب ان مسالوں کو بھون لیتے ہیں اچھے سے تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیتے ہیں ساتھ تاکہ مسالے جو ہے ہمارے لگے نہیں اور اچھے سے ان کی جو ہے بھونائی ہو سکے تو یہ دیکھیں جی پانی ایڈ کر رہی ہوں میں تھوڑا سا اور اس کو تقریباً ایک سے ڈیڑھ بینٹ تک اس کو ہم بھون لیں گے پانی کے ساتھ تو بہت ہی ڈیفرینٹ ٹیسٹ کے ساتھ اور بہت متدار سی یہ ایک افغانی گریوی بنتی ہے آپ بنا کے ضرور دیکھئے گا یہ پر آنٹھوں کے ساتھ تو بے حد اچھی لگتی ہے تو یہاں پر دیکھیں تھوڑا سا پانی ہم نے ڈال دیا ہے اور اب اس کو بھون لیتے ہیں پانی کے ساتھ تو دیکھیں جی پانی بھی تقریباً ڈرائے ہو چکا ہے ایک سے ڈیڑھے منٹ تک ہم نے بھونا ہے سارے مسالے جو اچھے سے بھون چکے ہیں بلکل اچھے سے کوک ہو چکے ہیں اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے آدھا کپ دہی تو دہی کو اچھے سے پھینٹ لینا ہے آپ نے پھر آئٹ کرنا ہے اور دہی ڈالتے ٹائم نا آپ فلیم کو یا آف کر دیں یا پھر بلکل لو کر دیں تاکہ دہی جو ہے نا ہمارا پھٹے نہیں اور ایک سمودی سی اچھی سی گریوی اس کی بن سکے کیونکہ فلیم تیز ہونے کی وجہ سے دہی پھٹ جاتا ہے اور پھر گریوی ہماری پھٹی پھٹی بنتی ہے جو کہ دکھنے میں بہت زیادہ بری لگتی ہے دہی ڈال کر بھی ہم نے بھون لیا ہے اب آدھا کپ ہم ڈالیں گے کریم یا پھر دودھ کی جو بلائی ہوتی ہے نا وہ ڈال لیں تو میں یہاں بر دودھ کی بلائی ہی ایٹ کر رہی ہوں آدھا کپ میں نے فریزر میں رکھے ہوئی دودھ کی بلائی ڈال دی ہے یہاں بر اور آپ اگر دودھ کی بلائی نہیں ہے تو پیکٹ والی کریم بھی آئٹ کر سکتے ہیں وہ بھی ہم نے بھون لیا ہے دیکھیں آئل اوپر آ گیا ہے تو یہ گریوی جو ہے ہماری اچھے سے بن چکی بن چکی ہے کوک ہو چکی ہے اب اس کے اندر ہم وائل انڈر ڈال لیتے ہیں اب انڈر ڈال لیں کے بعد اس کے اندر ہم تھوڑا سا جو ہے پانی ڈالیں گے اور اس کو کوک ہونے تک ہم رکھ دیتے ہیں تقریباً دو سے تین منٹ تک کور کر کے وہی فلیم سلو کر کے رکھیں گے دم والی فلیم پر تاکہ اڈھوں کے اندر نہ تھوڑا سا فلیور آ جائے دو سے تین منٹ کے بعد اس کو ملتے ہیں کھولتے ہیں تو ہماری مددار سی افغانی ایک مسالہ جو ہے تیار ہو چکا ہے تو لیجئے بہت ہی اچھے سے خوشبو آ رہی ہے اور کلر بھی آپ دیکھیں بہت ہی اچھا سا اس کا کلر بھی لگتا ہے کھانے کا ویسے ہی دیکھ کر ہی دل چاہتا ہے کہ واقعی کافی ٹیسٹی ہوگی اور واقعی بہت ٹیسٹی بنتی ہے یہ گریوی آپ بنا کر ضرور دیکھئے گا سب کو بہت پسند آئے گی تو یہاں پر اس کو ہم سارف کر لیتے ہیں انڈے کے آپ ہاف پیسیز کر لیں اور اس کے بعد آپ سارف کریں تو یہ دیکھ لیجئے کتنے مزدار لگ رہی اوپر سے ادھرک کی گارنیش کر دیں اور اوپر سے لیمن جوز بھی آپ اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں تھوڑا سارا دھنیا گارنیش کر دیتے ہیں تو ہماری مزدار سی افغانی گریوی بن کے ریڈی ہو چکی ہے پسند آئے تو پھر لائک کرنا بلکل مت بھولیے گا چلیں جی اپنی لاسٹ ریسپی کی طرف آتے ہیں اسے بھی بنانے میں صرف پانچ منٹ لگیں گے تو یہ بنا رہے ہیں ہم مزدار سا ایگ مسالہ ہے یہ بھی لیکن اس کو گریٹ کر کے ہم بنائیں گے پہن لیتے ہیں آدھا کپ آئل ڈالیں گے اور ایک ٹی سپون ہم اس کے اندر زیرہ ڈال لیں گے اب اس کے اندر ہم ایک بڑے سا اس کا پیاز لے لیا ہے اور اس کو فائنلی بلکل چوپ کر لیا ہے پوائٹ کریں گے پیاز کو ہلکا سا براؤن کریں گے تو پیاز کو میں نے یہاں پر فلیم کو ہائی کیا ہوئے تاکہ جلدی سے کام ہو جائے تو یہاں پیاز کو میں فرائی کر رہی ہوں تھوڑا سا میں اس کے اندر نمک کیٹ کروں گی یہ ایک ٹپ ہے چھوٹی سی اگر ہم پیاز کے اندر فرائی کرتے ہوئے نمک ڈال دینا تو وہ جلدی سے کلر پکڑنے لگتی ہے اور فٹا فٹ سے براؤن ہو جاتی ہے یہ دیکھیں نمک ڈال دیا ہے ایک پینچ کے قریب اب دیکھیں فٹا فٹ سے براؤن ہونے لگ گئی ہے تو بس اتنا ہی کلر دیں گے ایک ٹی سپن ہلڈی کا پاورڈر ایک ٹی سپن لال مرچ کا پاورڈر اٹ کریں گے ایک ٹی سپن دھنیا پاورڈر ڈالیں گے اور ایک ٹی سپن چلی فلیکس ایک ٹی سپن یہاں پر ہم ڈال دیتے ہیں نمک اور اب ان مسالوں کو بھی ہم بھون لیتے ہیں اچھے سے بھونیں گے تھوڑا سا یہاں پانی اٹ کروں گی تاکہ مسالے جو لگے نہیں اور اچھے سے ان کی بھونائی ہو سکے تو یہ دیکھیں دو ٹیبل اسپون کے قریب میں نے بانی اٹ کر دیا ہے تو اب مسالیں ہمارے اچھے سے بھون جائیں گے تو اب اس کے اندر ہم ڈال دیتے ہیں ٹیماتر کے چوپ کیا ہوا یا پھر ٹیماتر پیوری بھی آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں دو ٹیماتر میں نے بالکل فائنلی چوپ کر لئے تھے یا پھر گریٹ کر لیں آپ اور اچھے سے دیکھیں اس کو بھی ہم نے بھون لیا ہے ایک سے دو منٹ تک کے لئے ٹیماتر کا پانی خوشک ہو گیا ہے ٹیماتر اچھے سے سوفٹ ہو چکے ہیں یہاں انڈے لے لیا تھے میں نے تین بوائل کیے وئے اور ان کو گریٹ کر لیا تھا گریٹر سے اب دیکھیں وہ انڈوں کو ہم نے ان ٹیماتر کے ساتھ مکس کر لینا ہے اور بس اس کو دم والی فلیم پر رکھیں گے اب اس پر سے ہری مرچے ڈال کر ہرا دھنیا ڈال کر اور دو منٹ کے لئے دم والی فلیم پر چھوڑیں گے تو یہ دیکھیں مزدار سے ہماری جو ہے یہ والی انڈے کی ریسپی بھی تیار ہو چکی ہے تو دیکھیں کتنے جلدی سے فٹا فٹ سے بنی گئی یہ ریسپی اور یقیناً کھانے میں بھی کافی ٹیسٹی لگتی ہیں آپ ٹرائے ضرور کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک بھی دیجئے گا اور اگر چینل پر پہلی بار ہے تو پھر سبسکرائب بھی جلدی سے کر دیجئے اور ہو سکے تو آگے بھی شیئر کر دیں تاکہ سب ہی لوگ جو ہے اپنے ٹائم کو سیف کر سکیں اور ان ریسپی کو بنا کر اپنی سہر کو سپیشل بنا سکیں تو امید کرتی ہوں تمام ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اب ان کو آپ پرانٹھوں کے ساتھ سرف کریں یا پھر چپاتی کے ساتھ کھائیں یہ دونوں کے ساتھ ہی بہت ہی اچھی اور ٹیسٹی لگتی ہیں تو ہمیشہ کی طرح اپنا اور اپنے فیملی کا خیال رکھئے گا مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ